امام محمد تقیی علیہ السلام کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوے خلیفہ اور امت مسلمہ کے نوے امام تھے معصومین رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو سب سے کم عمر میں ایک قول کو مطابق جو ذات مقدس شہید ہوئے وہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی معصومین میں لیکن اگر معصومین میں ظاہر ہے کہ ایک خاتون تھی باقی تیرہ مرد ہیں انہوں میں اگر دیکھا جائے یا یہ کہا جائے کہ آئمہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے کم عمر حسنی کون ہے جو دنیا سے رخصد ہوئے تو امام محمد تقیی علیہ السلام سے نہیں پچیس سال اسی طریقے سے ایک اور منفرد موضوع امام محمد تقیی علیہ السلام سے جو ہے کہ کوئی بھی امام جو اپنے والد کی زیادہ عمر میں متولد ہو زیادہ عمر میں تو وہ امام محمد تقیی علیہ السلام یعنی جب امام رضا علیہ السلام دنیا سے رخصد ہوئے تو اسفتہ سات سال اور سات آٹھ مہینے کے تھے بہت چھوڑے تھے ان کی جوانی میں نہیں حتیٰ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں دشمن یہ پروپاگنڈا کر رہے تھے کہ اب امامت کا سلسلہ حتم ہو چکا ہے کیونکہ امام کے تو کوئی بیٹے ہی نہیں ہیں اور یہ پروپاگنڈا دشمنوں کا تھا اور بعض جگہ دوستوں کے بھی امام مدازر ہو چکے تھے لہذا امام کی روایت ہے کہ سب سے زیادہ جو بابرکت مولود ہیں ہمارے درمیان وہ امام محمد تقی علیہ السلام وجہ کیا تھی کہ امام کی جو ولادت میں دیر تھی یہ ایک جانب مؤمنین کے لیے سخت استراب کا موضوع تھا اور ان کے لیے امتحان کا موضوع تھا امتحان کیسا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ بارہ آئمہ کا سلسلہ ہوگا اور اب آٹھنے کے بعد ابھی تک تو کوئی بھی نہیں اور امام تقریباً پینتارس ہو چکے ہیں اور کوئی بھی بچہ نہیں لڑکا نہیں تو ایک وہ لوگ تھے کہ نہیں ہوگا ایسے وہ کون تھے جن کا ایمان ہوئی تھا لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے یاد رکھیں کہ جن کا ایمان جو ہے وہ ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے لیکن جب ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ہاں ہو گیا اور اکثر اصحاب رسول جو ہیں وہ اسی خسیمت سلوات پڑھیں برمحمت تو ایک بہت بڑی تعداد یاد رکھیں کہ جو مومنین کی بھی ہوتی ہے خدا باقی ہم سب کا ایمان قفی فرمائے کہ بعض دفعہ ایک شک آتا ہے اور ایسے لوگا صاحب میں بھی بہت زیادہ تھے جو قوی ایمان تھے اور میں سب سے سارے فیرس تھے وہ وہ تھے جو اشرف الانبیاء کے نور سے خلق ہی گئے تھے یعنی کون صدیق اکبر فاروق یاسوب الدین امیر المومنین علی ابن ابی پالب تو امام میں رضا علیہ السلام کی عمر زیادہ ہو گئی تھی اور امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت نہیں تھی یہ کہ امتحان تھا پس معصومین میں بلکہ آئمہ میں یا معصومین میں مردوں میں جو سب سے کم عمر دنیا سے رخصت ہوئے امام محمد تقی علیہ السلام تھے اور پھر داہر ہے کہ آئمہ میں بھی سب سے کم عمر دنیا سے رخصت ہوئے معصومین کیا جو سب سے لیٹ ولادت ہوئی ہے کسی امام کی تو وہ امام محمد تقی کی ولادت ہوئی ہے امام رضا علیہ السلام کے گھر میں اور معصومین میں جو سب سے کم عمر میں اعلان این امامت فرمائی ہے تو وہ امام زمان علیہ السلام نے فرمائی ہے ان سے کچھ زیادہ عمر تھی امام علی نقی علیہ السلام کی چھ سال کچھ میں ان سے کچھ زیادہ امام محمد تقی علیہ السلام کی یعنی سات سال اور سات آردہ ہی نے تو ماسومین میں آئمہ میں سب سے کم عمر میں اعلان امامہ جنہوں نے فرمایا یا جو منصب امامہ پر اعلان اعلان فائز ہوئے ہم آم زمان ہے اس حالت آئمہ لیکن آئمہ میں سب سے پہلے جس کم سن عمام نے اعلان امامت فرمایا ہے اور منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں اپنے والد کے جانے کے بعد تو وہ امام محمد تقیہ علیہ وسلم کیونکہ آپ نوے ہیں امام علی نقیہ علیہ السلام دس میں ہیں اور امام زمان علیہ السلام جو ہیں وہ بار میں تو پہلے کے عدوار سے امام محمد تقی علیہ السلام ہے اور کم عمری کے عدوار سے امام زمان علیہ السلام ہے سلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد تو اگلا جو مرحلہ تھا خطرناک کہ جس میں مؤمنین کا امتحان تھا وہ تھا امام محمد تقی علیہ السلام کی کم عمری میں امام اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تاریخ انبیاء میں اور آئمہ میں پہلا بات حضرت عیسیٰ کے بعد یعنی مسلمانوں کو یہ بات پتا تھی کہ ایک نبی کم سنی میں منصب نبوت پر فائز ہو کر اعلان فرما سا البتہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نبی بچپن سے امام تھے اعلان کچھ نے فرمایا کچھ نے نہیں فرمایا اعلان جو فرمایا وہ حضرت عیسیٰ نے اور حضرت یاہ یاہ لیکن اب یہ فقط علم کرام کی حد تک تھا کہ یہ پوسیل ہو پریکٹیکلی عالم اسلام میں اگر یہ موضوع کبھی آیا یا بچہ ایک الہی منصب کا دعویٰ کر سکتا ہے اور بچے میں یہ صلاحیت ہے تو پریکٹیکلی عالم اسلام میں جب یہ موضوع سب سے پہلے پیش آیا تو امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں کب کہ جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور آپ منصب امامت پر فائز ہوئے اس کم سنی کے عالم میں اور یہاں پر تقسیم بندی ہو گئی تھی کہ ایک جانب بن عباس کا پروپگنڈا تھا ایک جانب علماء اہل سنت کا پروپگنڈا تھا ایک جانب وہ شیعہ مؤمنین تھے کہ جن کا ایمان قوی تھا کہ ہاں یہی خجت خدا ہے اور ایک جانب وہ مؤمنین تھے شیعہ کہ جو متزلزل تھے کہ واقعا یہ اٹھ آٹھ سال سے کم عمر میں امامت کے منصب پر فائز ہو کے حق ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں بس کچھ وہ لوگ تھے کہ جو امام کے پاس جاتے تھے اس یقین کے ساتھ کہ یہ امام ہیں اور اپنا ہم یقین اور محکم کر گئے کچھ وہ لوگ تھے جن کا ایمان محکم تھا لیکن اپنے قریبی لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم گئے ہیں امام سے سوال کیا ہے بات کیے دیکھو واقعا یہ امام ہے لیکن کچھ لوگ شک کیا لئے تھے اور یہ تو امام کی زندہی کا سخترین مرحلہ تھا سخترین مرحلہ اور امام نے اسی کمسنی کے عالم میں لوگوں سے مناظرے بھی کی اب یہ بات ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بنو عباس اہل بیت کے نام پر پابر میں آئے تھے اور کہتا نہیں یہ سعدات حاشمی تھیں حضرت عباس ابن عبد المطلب کی نسل سے تھے اور سعدات میں سے دیتے تھے اور یہ ان سعدات میں سے ہیں کہ جنہیں پر صدقہ حرام تھا اہل بیت کے نام سے پابر میں آئے ارغضہ من آل محمد لیکن اہل بیت پر اتنا ظلم کیا کہ بنو عمیہ کو بیشش کر دی لیکن یہ ذہن میرے اہل بیت میں سے کس پر زیادہ ظلم کیا انہوں نے سب پر کیا سارے سعدات پر کیا لیکن زیادہ بنو حسن پر کیا سعدات حسنی پر کیا کیوں کہ وہ پولٹیکلی ان کے ساتھ ہوئے تھے اور انہوں نے یہ سوچا کہ جب یہ بنو عمیہ کے ساتھ جب یہ ہمارے ساتھ ملکے بنو عمیہ کو ہٹوا سکتے ہیں تو اب کسی اور کے ساتھ ملکے ہمیں بھی ہٹوا سکتے ہیں تو جب بھی میں بنو عباس کا ذکر کرتا ہوں تو میں توجہ دلاتا ہوں کہ بنو عباس میں بھی ہمارے لئے بہت ہی عبرت کا مقام ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی پاور میں آ جائیں خرم احل بیت الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلے میں ہوں اس دعا کی قبولیت کے لئے برمحمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگ پاور میں جب آتے ہیں تو ان کا نظریہ بدل جاتا ہے بلکل ویسے جیسے پاکستان میں جو لوگ حکومت میں آئے تھے الیکشن کرانے کے لئے کہ نبوے دن میں الیکشن کرائیں گے لیکن بعد میں محسوس ہوا نا ہم تو علیہ وسلم بن سکتے ہیں پھر ہمیں اب تک یاد ہے ٹین ایج میں سے کالج جاتے تھے تو نمائش کی چورنگی میں بھی لکھا ہوتا تھا اداعت کرو اللہ کی رسول کی اور صاحبان حکومت کی کون تھے وہ زمانے میں وہ قول علام صاحب خان کے دھماکے سے جہاز ہٹ گیا بلکہ بن گئے تھے تو بنو عباس کا بھی یہی حال ہے کہ بنو عباس والے کیا لگ رہے تھے سیدھے سادھے لوگ رہے تھے بلکل ویسی جیسے کہ اب یہ مکنے کسی کو عجیب لگے لیکن نالج بڑھنی چاہیے بھٹو جیسے لوگ اور بینظیر جیسے لوگ ہم نہیں کہتے ہیں کوئی دیندار کوئی آئیڈیل کر لیتے لیکن سیاسی لوگ زیاؤلہ کو سمجھتے تھے سیدھا آدھا بلکہ بینظیر کے بقول کہ میں نے سوچا کہ اتنے سیدھے آدمی کو انہوں نے کیوں آگے بڑھا دیا وہ بھی یہ سمجھتے تھے موصول پٹو کے بڑھا سیدھا آدمی اور اس زمانے کے ساداد بھی یہی سمجھ رہے تھے بنو عباس کو کہ یہ ہمارے لیے لڑھا ہے یعنی پولٹیکل آپ دیکھیں کتنے پرابلم ہوتے ہیں زمانہ بعض دفعہ ایک لگ رہا ہوتا ہے کہ جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہی آبی قدل کا سبح بن جاتا ہے اینہ نے یہی کام بنو عباس نے کیا کہ پورا پاسہ بلٹ کر رکھ دیا تھا لہذا سب سے زیادہ اور دربتر ہوئے بنو عباس کے دور میں کون ہوئے سادات حسن ہی ہوئے مارے گا تو امام محمد تفیح علیہ السلام کا جو زمانہ تھا اس کو سمجھنا ہے تو بہت ہی تیز سے خلاصتا بیان کرے کہ بنو عباس پاور میں آ چکے ہیں صفح کے دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا گھر جلائے گیا امام کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی امام جعفر صادق علیہ السلام کو بخایدہ جلہ وطن کیا گیا وہ جو شاگردوں کی تعداد تھی وہ بالکل کم ہو گئی تھی امام سے ملنے پر پابندیاں لگ گئی تھی پھر منصور کے دمانے میں امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کر دیا کس کا کارنامہ ہے سب کچھ بنو عباس کا اس کے بعد امام کے فرزن امام موسیٰ قاظم کو سالوں جیل میں رکھا کس نے رکھا حارون نے رکھا اور حارون خود بنو عباس کا جو فرد اس کے حکم سے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو شہید کر دیا اس عالم میں کہ جیل میں تھے گلے میں توخ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں اور وہاں سے نکال کر بغداد کے پل پر ان کے جسم کو رکھ دیا اور ان کی توہین کرنے کے لیے ان کے جسم اقدس کو اٹھانے کے لیے کون آئے حماد آئے سامان کھانے کھانے لیے خیر امام رسال علیہ السلام کو مامون نے زبردستی بلایا اور شہید کر دیا اور اب مامون کا مقابلہ ہے کس سے ایک آٹھ سال سے کم عمر بچے سے اب یہاں پر مامون جان گیا ہے مامون نے دھوکہ نہیں کھایا مامون جان گیا کہ یہ بچہ امام ہے اور ان میں اور ان کے والد میں عمر کا فرق تھا لیکن جتنا میرے لیے خطرناک وہ ہو سکتے تھے اتنے ہی خطرناک یہ ہو سکتے ہیں مامون اس اعدوار سے اس پر زیادہ وہ لانت کا خدار ہے کہ وہ امام کے فضائل کو اور شخصیت کو عام بنو عباس کی نسبت پہچان جانتا یعنی وہ نہیں سمجھتا تھا امام کو عام بچہ یاد رکھیں اس کو تدریجاً یقین ہو چکا تھا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے لیکن باقی بنو عباس والے یہ سمجھتے تھے کہ نہیں مامون دھوکہ کھا لہذا مامون نے ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام کو زبردستی اپنا ولی احد بنایا اور یہ ذہن میں رہے کہ امام نے انتہائی مجبوری کے عالم میں آخر میں ولایت احدی کو قبول کیا شیعوں کو بچانے کے لیے اب یہاں پہ سوال آئے گا کہ آئمہ کا نظر بند ہونا یا جیل میں جانا شیعوں کی بقا کا سبب تھا ہاں بالکل تھا وجہ کیا تھی کہ جب آئمہ علیہ السلام نظر بند ہوتے تھے تو شیعوں پہ سے شر ہٹ جاتا کیوں ہٹ جاتا تھا کہ اب شیعوں کو فریہنڈ چھوڑ دو وہ جیل میں کچھ نہیں ہو یعنی شیعوں کو کوئی باہر سے کمانڈ کرنے والا نہیں یعنی وہ جو خطرہ ہوتا تھا کہ شاید ہی خوج بنالیں شاید ہی اسلاح جمع کرلیں شاید ہی قیام کرلیں شاید ہی انقلاب لے آئیں نہیں وہ تو نہیں ہو سکتا لہذا بات زیادہ روایتوں میں بیان ہوا کہ ہم نے تمہیں بچانے کے لئے اس چیز کو قبول کیا اور یہ جو آئیم علیہ السلام کا نظر بند ہونا یا جیل میں جانا یا ان لوگوں کے انڈر میں رہنا اس طرح سے کہ مظلوم واقع ہوتے تھے اس زمانے میں تشیعہ زیادہ پہلی ہے وجہ کیا ہے کہ یہ مطمئنے کچھ نہیں ہوگا بلکل ویسے ہی جیسے کہ واقعہ کربرا کے بعد امام زمال عبدین علیہ السلام کے بارے میں یزید اور مروان اور آل مروان یہ سوچتے تھے کہ یہ جوان ہمارے لئے خطرناک نہیں ہیں یہ دعائیں پڑتے ہیں یہ دعا ہمارے لئے خطرناک نہیں ہیں یہ گریہ کرتے ہیں گریہ ہمارے لئے خطرناک نہیں ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ یہ نیک جوان ہیں کنیزوں اور غلاموں کو خریدتے ہیں اور خدا کی خوشمجی کے لئے آزاد کر دیتے ہیں سب سے زیادہ کنیز و غلام اگر کسی نے خریدے تمام اہل بیت الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ امام ذہن العبدین علیہ السلام نے وجہ کیا تھی کہ آپ نے کنیز و غلاموں کی تربیت کر کر کے اتنا ان کو آزاد کر کے پوری دنیا اسلام میں پھیلا دیا تھا پیغامیں اہل بیت الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ایک طرح سے مبلغ بن چکے تھے اب کہا جائے گا کہ امام ذہن العبدین علیہ السلام نے اپنی دعاوں کے ذریعے سے دعاوں میں انہوں نے کیا امکام کی اہم ترین کام صحیح معنی میں معرفت خدا ون دبرک و تعالیٰ اور کیا چیز مختلف طریقوں سے صلابات مختلف طریقوں سے صلابات کیا صلابات ایک نہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد یہ تو ایک ہے مختصر ترینا ہے اللہمہ صلی علی محمد یہ بھی صلبات ہے دعا ماء کہن وصل اللہ علی محمد یہ بھی صلبات ہے وصل اللہ علی محمد کہ عبد loss لیتا بارکتا باتا رحمتا باتحننتا علی ابراہیم hook ایسا انہیں سلوات مختلف اخصام کی ہیں تو امام نے دعاوں کے ذریعے سے کیا کلچر بنایا تھا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر ہو تو اس میں کیا چیز ہو وَصَلَّ اللَّهُ بَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ التَّعْرِينَ سلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد تو آئیم با علیہ السلام نے اپنے ہر دور میں مختلف طریقے سے کام انجام دی تو امام رضا علیہ السلام کے دور میں جو کام شروع ہوا تھا امام کو نیچے لانے کے لیے اور بعض دفعہ معمون یہ کام کراتا تھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ واقعاً ہیں کچھ یعنی کہ پوچھا جائے کہ معمون امام کو واقعاً امام مانتا تھا اللہ کی طرف سے مانتا تھا ہاں اس کو یقین ہوئی یہ زیادہ حباست کی بات ہے کہ پتا ہے اور ضرور کرتا اور پھر وہ مناظرے کر کے ثابت کرتا تھا بعض دفعہ اس کو خود یقین ہو جاتا تھا کہ ہاں واقعاً یہ واقعاً ہیں اور بعض دفعہ بنو عباس کو بتاتا تھا کہ ان کو انڈرسٹیمیٹ نہ کرو دیکھ لو مناظرے کے ذریعے اب امام رضا علیہ السلام کی عمر الگ ہے اب نوبت آگئی اچانک ایک دم سے آٹھ سال سے کم عمر بچے اور اب دوبارہ معمون اسی پوزیشن میں ہے کہ مجھے تو یقین ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا اللہ کی جانب سے کچھ ہے لیکن ہاں چھوڑوں گا بھی نہیں میں زندہ چاہے اللہ کی جانب سے میں ظلم بھی کروں گا کیونکہ حکومت کا مصول ہے تو امام سے مختلف مناظرے ہوتے ہیں جس میں پچھلی دفعہ بھی ہم نے پڑھا کہ اہم ترین جو مناظرہ تھا یا اپنے اقسم سے تھا کہ جب اس نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی محرم شکار کر دے تو امام نے فرما تمہارا سوال ہی غلط ہے مثلا یہ سوال ہی غلط ہے اگر کوئی احرام پہنا وہاں شکار کر دے پھر امام نے شقیں بیان کی کہ شقوں پہ شقیں نکل سکتی ہیں کہ یہ حج کا احرام تھا یا عمرے کر دے یہ واجب کا تھا یا مصطحب کا تھا اسے علم تھا شکار کی حرمت کا یا نہیں تھا پہلی دفعہ شکار کیا یا بعد میں بھی کیا پرندے کا کیا یا چھپائے کا کیا یہ جنگلی تھا یا اہلی تھا حرم میں تھا یا حلم تھا شکار کرنے والا بالغ تھا یا ناوالغ تھا آزاد تھا یا غرام تھا مر تھا یا عورت تھا اسی طریقے سے آیا استعداد رکھتا بہت ساری شیخیں منائی اور اسی کے بارے میں بعض دفعہ روایت میں کہا جاتا ہے یہ میں اسی کلیر کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ شیعہ بھی شک میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ایک فضیلت بیان ہوتی ہے امام کی کہ امام نے ایک نشس میں تیس سلام آکم تیس ہزار مسئلے بیان کیا تھے تو لوگ کہتے ہیں تیس ہزار مسئلے کے معنی ہو گئے ایک سوال جواب ہوا کلکولیٹ کریں تو یہ ایک نشس میں تیس ہزار نہیں ہو سکتے تو یہاں پہ مراد کیا ہے کہ امام بعض دفعہ ایسی فروحات فقی بیان فرماتے تھے جیسے حج کے مسئلے میں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے پھر اگر اس کو ملٹیپلائی کیا جائے مزید اس کی شکیں بنائی جائیں تو ممکن ہے تیس ہزار تک ہو جائیں یا اس سوال میں ممکن ہے ایک ہزار تک ہو جائیں پھر دوسرا سوال اس میں ہو جائیں تیسرا سوال اس میں ہو جائیں اور چار پانچ سوال میں تیس ہزار جوابات نکل سکتے ہیں اگر اس فرمولے کو یا اس طریقے سے اس طرح سے گفتو کو آگے بڑھا آئے تو اہل بیت رحم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر دور میں خجت تمام اور یہ وہ مناظرے تھے کہ بنو عمر عباس کو علم ہو گیا تھا ان کے وزیروں کو علم ہو گیا تھا ان کے سپاہیوں کو علم ہو گیا تھا ان کے وزیروں کو علم ہو گیا تھا یہ مناظرے رکھے گئے تھے امام کو نیچے لانے کے لیے کہ کوئی تو ان کو ہرائے گئے لیکن انہی مناظروں کے ذریعے سے وزیروں کا ایمان قوی ہو گیا تھا اس کے وزیر خلحاروں کے برمامون مامون کے انہیں پھر اپنی بیٹی امو الفضل کا نکاح کر دیا تھا امام سے اب انبیاء اور آئمہ جب معجزات دکھتی ہیں اب ایک فرض ذہن میں آپ نے توصل کیا اور آئمہ کی جانب سے توصل کا نتیجہ ملا اس کو آپ معجزہ کہہ سکتے ہیں لیکن مجازن اصولاً اسے کہنا چاہیے کیا کرامت لیکن معجزہ کہنا میں ہر کچھ نہیں مجازن اصل جو معجزے کی دیفنیشن کیا ہے کہ نبوت یا امامت کے اس بات کے لیے جب کوئی معجزہ دکھاتے ہیں نبی اور امام تو وہ معجزہ ہے اب یہ ام الفضل کی وہی مثال تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردگرد رہنے والے بعض اصحاب کی مثال تھی یا حتی حضرت نو اور حضرت نوت کی بیوی کی مثال کہ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں ہے یا مثال کے طور پر زوجہ رسول جناب عائشہ کی مثال بہت ساتھ کہ جب عائشرف الانبیاء نے ان کے اونٹ میں کچھ سامان رکھوا دیا جناب صفیہ کیا تو محترمہ بہتنا راضی اور جملہ کا آیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ کے نبی ہو یعنی شک تھا تو انبیاء کی ازباج کو بھی شک ہوتا ہے اب یہاں پہ بعض اہل سنت کہتے ہیں کہ آپ کے امام جو ہیں وہ اپنی بیوی کو بتائی نہ سکے کہ میں نبی تھا اور میں امام تھا تو بابا یہ تم اعتراض حضرت نو پہ کر رہے ہو کہ حضرت لوت پہ کر رہے ہو یہ اعتراض وہ کرتے ہیں کہ جادہ بنت اش اس وہ کیوں امام حسن کو نہیں پہچان پائی ہم سوال کریں گے کیوں حضرت عائشہ نہیں پہچان پائی چلیں جی آپ ان کا دفعہ کر لیں گے حضرت نو کی حضرت لوت کی بیوی کو نہیں پہچان پائی یہ آپ کا دعوی ہے کہ امام حسن سے افضل ہیں حضرت لوت تو ظاہر کیا جنب میں سے ایک موجزہ یہ تھا کہ جب امال فضل سے نکاح کے بعد رخصتی ہوئی تو آپ بغداس سے مدینہ جا رہے تھے اور کوفے کے پاس جناب مسیب کے گھر کے پاس ایک مسجد تھی وہاں پر آپ نے نماز پڑھی مغرب کی اور کچھ نماز سے پہلے جو ہے وہ وضو کیا ایک ایسے درخت کے نیچے کہ جو نہ سرسفت تھا اور نہ اس میں پھل لگتے تھے مثلا ایک سوخہ بطر امام نے وضو کیا نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جب نکلنے لگے تو سب نے جو مڑھ کے دیکھا کہ وہ درخت سرسبز و شاداب ہو چکا ہے اور اس میں پھل لگے ہیں اور کسی پھل میں بھی کوئی بیج نہیں یہ موجزہ خود امال فضل نے بھی دیکھا لیکن جب پولیاء خدا سے چاہے انبیاء ہوں چاہے آئماء ہوں کر ان کا بغض دل میں بیٹھ جائے کہ خدا بن تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ان کی معرفت عطا فرمائے تو پھر کوئی موجزہ بھی کام نہیں آتا نہ حضرت لوت کی بیوی کو نظر آتا ہے نہ حضرت نو کی بیوی کو نظر آتا ہے نہ رسول اللہ کی ازواج کو نظر آتا ہے اور نہ آئماء کی ازواج کو نظر آتا ہے چاہے وہ جادہ بنت عشس ہو اور چاہے وہ ام الفضل البتہ جادہ بنت عشس کے بارے میں ان گفتو کر چکے ہیں کہ وہ کس کی بیٹی تھی عشس بن قیس قندی کی جو صحابی رسولت ماں کون تھی ان کی ام فروا ام فروا کون اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ کی بہن ہے یعنی جادہ بنت عشس کو اگر شیعہ بنا کر شیعوں پر ڈالا جائے تو ہم کہیں گے وہ آپ کے پہلے سیاسی خلیفہ کی سگی بھانجی تھی کس کی جناب اگر کی سگی بھانجی تھی اور حضرت عشس کی کون تھی سگی پھوپی ذات دائیں تو یہ اعتراض اگر آپ کے ذہن میں کہ امام حسن نے ہدایت کیوں نہیں کر دی تو بابا حضرت عائشہ ہدایت کر دیتی ان کے تو کونٹیکٹ میں ہوگی نا سگی پھوپی ذات بہن تھی سگی پھوپی ذات بہن تو اس کا مطلب انہوں نے ہدایت نہیں کی بلکہ ہم تو اس کے برخلاف سمجھتے ہیں ممکن ہے ان کاموں کے پیچھے انہوں نے تیر چلوایا اس نے زہر دے دیا یہ بھی تحتمال ہو سکتا ہے نا اتنا بغض جو اس کے دل میں تھا امام حسن کے لیے یا جو معاویہ نے زہر دلوایا تو ممکن ہے کہ معاویہ نے قطن زہر دلوایا لیکن اس کے دل کو امام حسین کے خلاف اور زیادہ بھرنے میں ممکن ہے انہوں نے خاتون کا کردار ہو جنہوں نے امام حسن کے جنازے پہ تیر چلوا دی تو نباسہ رسول سے محبت کا درست تو وہ بھی دے سکتی تھی نا وہ تو ہمیں کہیں کبھی نظر نہیں آیا تو ام الفضل وہ عورت تھی کہ جو حضرت نوح اور حضرت لوت اور انبیاء کے دیگر ازواج کی طرح سے تھی یہ امام حسن کی بیوی جادہ منت عشس کی محلت تھی اور یہی سبب بنی امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت تھا کیونکہ اس سے پھر نسل نہیں چلی امام نے اقت کیا اور پھر امام کیا امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی لہذا امام کی شہادت میں جو اکتخل تھا وہ ام الفضل تھا جو بعد میں روتی بھی تھی لیکن وقت گزر گیا تھا اور رونے سے بھی کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے روتی وہ بھی خاتون تھی جو مولا علی کے مقابلے میں جنگ جمل میں آئی تھی لیکن وہ رونہ اگر پشیمانی کا ہوتا تو امام حسن کا ساتھ دیتے یہ رونہ ناکامی پر تھا یہ رونہ بدنامی پر تھا یہ رونہ اس پر تھا کہ تیس ہزار سے زیادہ مربادی حمد گجبی نہیں ملا ہم نے چاہا تھا تلہ خلیفہ بن جائے یہ تو علیم نے بھی طالب بن گئے لیکن اگر یہ اہل بیت سے مخلص ہو کے روتی ہیں تو یہ کفارہ ادا کرتی ہیں کس چیز کا کہ میں جنگ جمل میں علی کے سامنے آئی تھی اب میں امام حسن کے ساتھ مقابلہ کروں گی معاویہ سے اگر یہ امام حسن کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں معاویہ کے مقابلے میں تو آج ہم بھی کہتے ہیں کہ واقعا شرمندہ ہو گئی تھی اور خداون تبارک وطالعہ نے ان کے گناہ معاف کروا دیئے سلوات پر محمد و آل محمد اب یہ ام الفضل سبب بنی یہاں تک کہ امام کے خلاف ایک سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر امام کو زہر دیا گیا فقط پچس سال کی عمر میں ہیں پچس سال کی عمر میں ہیں اور امام کو زہر دے دیا گیا امام حسن بھی غریب الوطن تھے امام محمد تقی علیہ السلام بھی غریب الوطن تھے لیکن پچس سال کی عمر ہے امام علی نقی علیہ السلام چھ سال کچھ ماہ کی اور امام محمد تقی علیہ السلام کو ایسا زہر دیا گیا کہ جوانی کے عالم میں جسم کا رنگ بدن رہا ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام محمد تقی علیہ السلام بھی غریب الوطنی کے عالم ہے ہر جانب سے محاصرہ ہے دشمنوں کے نرغے میں ہیں اور کمسن امام علی نقی علیہ السلام اپنے بابا کے ساتھ ہے اجرکمل اللہ ایک وہ منظر ذہن میں آتا ہے کربلا کا جس طرح سے واقعے کربلا ہم سب کے لیے ہمارے غموں اور مسائب کے لیے ایک مرحم ہے تو یہ امام حسین کی مظلومیت اور امام ذہن العبدین کی مظلومیت وقت ہمارے لیے مرحم نہیں ہے حتی آئمہ علیہ السلام کیلئے بھی ہے کہ جو ہم نے عرض کیا تھا کہ جس صفح کے دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو جلایا گیا ان کے تمام گھر والوں سمیت جب وہ گھر میں تھے تو آگ لگا دی گئی لیکن کسی کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود امام اس جلتی ہوئی آگ سے اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلے اور زبان پہ تھا یا نارکونی بردن و السلام لیکن آنکھوں میں گریہ تھا جب سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ مولا گریہ کی کیا بجائے سب تو بج گئے تو آپ تصبر کریں کہ امام علیہ السلام نے یہی چاہا ہے کہ ہمیشہ ہماری توجہ قربلہ کی جانب اور شہدائی قربلہ کی جانب اور اسیران قربلہ کی جانب اور امام حسین کی جانب ان کے اصحاب اور انصار کی مظلومیت کی جانب لہذا حکم کیا ہے کہ جب بھی امام حسین یاد آئے تو کیا کہا جائے جب بھی اصحاب کربلہ یاد آئے تو کیا کہا جائے جب پانی بھی ہے تو کیا کہیں امام جعفر السادق علیہ السلام جب گریہ فرما رہے تھے سوال کرنے والوں نے جس سوال کیا تو آپ جانتے ہیں امام نے کیا فرمایا کہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب خیموں کو جلایا جاتا تھا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ میں زندہ ہوں اور میرے گھر کی خوادین اور بچیاں بلند آواز سے گریہ کر رہی تھیں اور ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہی تھیں تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ جب امام حسین شہید ہو چکے تھے اور خیموں کو جلایا گیا اور جلتے ہوئے خیمے سے بیبیاں واہ خسینہ کہہ کہ اس خیمے سے اس خیمے میں جا رہی تھیں تو یہاں سے سمجھ میں آیا کہ جب بھی کوئی واقعہ ہو تو ہماری توجہ ہونی چاہیے امام حسین اور اصحاب امام حسین کی مظلومیت کے جانب جناب زینب اور جناب امی قلصوم کی مظلومیت کے جانب اور باقی اہل بیدر حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومیت کے جانب تو ایک وقت آیا کہ امام محمد تقیی علیہ السلام دنیا سے جا رہے گے اب ہماری جررت نہیں ہماری زبانوں میں وہ جسارت کی طاقت نہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام محمد تقیی کی زوجہ کو ہم تسلی دے سکیں ماظلہ ماظلہ ہم صرف مسائب امام حسین بیان کر سکتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ بی بی آپ صبر کریں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یا امام علی نقی ہم آپ کو کی خدمت میں تازیت تو پیش کر سکتے ہیں لیکن صبر کے الفاظ پیش نہیں کرتے لیکن ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بابا دنیا سے جا رہے ہیں آپ نے اپنے بابا کے سینے پر سر کو رکھا ہوگا ان کے سر کو اپنے سینے سے لگایا ہوگا ان کے ماتھے سے پسینے کو خوش کیا ہوگا ان کے ماتھے پر اپنے ہونٹوں کو رکھا ہوگا ان کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کو رکھا ہوگا ان کے ہونٹوں پر اپنے رخصار کو رکھا ہوگا ان کو اپنے سینے سے لگایا ہوگا چند قطر پانی تو پلائے ہوں گے لیکن اب ہم مسائب بیان کرتے ہیں سید الساجدین زین العابدین کہ نہ بابا کے سر کو اپنے سینے سے لگا سکے نہ ان کے سل کو اپنے سینے پہ یا زانو پہ رکھ سکے بلکہ امام حسین کے سینے پہ شبر سوار تھا ایک ہاتھ میں خنجر اور دوسرے میں امام حسین کی ریش مبارک تھی یہ خنجر چلنے لگا تو جناب زینب نے ندا دی اے شمرہ بھی خنجر نہ چڑا یہ باز گشت ختم نہ ہوئی زمین کربلا ہلنے لگی ملائکہ نے ندا دی اللہ قتل حسین و بکربلا اللہ عزو بحل حسین و بکربلا ماتم حسین ماتم حسین